جناب مرتضی کمبر چلو پردی سیوی آجا نہیں کیا آجا ہے ہریت سے تبیہ سے اٹھے تھوڑا مائک آگے ہو چاہے ہمزر کنہ تو پیر بڑا جڑا 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 خاندان زہرہ پہ بلند ترین سلوات پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس کا تخت اقتدار و عظمت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا درود و سلام اور لاکھوں درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مجتبہ اور مرتضی بندوں کے نام جن سے نسبت پا کر درود کو اتنی فضیلت حاصل ہوئی کہ وہ لا شریک بھی اس عبادت میں شریک ہوا مولا آپ کو سلامت رکھے آباد و شاد رہیں آج کے اس جشن کی مبارک بات کے ساتھ پہلا جملہ میں اپنے شہید بھائی کا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ مجلس میں یا جشن میں بولتا صرف وہی ہے جس کی آواز علی کو پسند ہوتی ہے مولا سلامت عباد و شاد رہیں عباد و شاد رہیں اور اپنی روش سے ہٹ کر کیونکہ اردو خطابت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن چار مصرے سرائکی زبان کے اس احتمام کو دیکھ کر آپ کے ذوق کو دیکھ کر آپ کے شوق کو دیکھ کر پیش کرنا چاہتا ہوں مولا بانیان جشن کی آپ سب کی تمام دلی مرادیں پوری فرمائے پوری توجہ سائیں سدھے رہتے ہونائے ہیں پوری توجہ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں آپ کی مجلس جا رہی ہے کوئی یوں نہ کہے کہ مجلس اور جشن ہو رہا تھا اور مومنین خاموش بیٹھے تھے دیکھئے خوشیوں میں خوش صرف اپنے ہوتے ہیں مولا سلامت رکھیں غم میں غمگین صرف اپنے ہوتے ہیں خوشیوں میں خوش صرف اپنے ہوتے ہیں میرے گھر کی خوشی ہو کوئی دوسرے گھر والا خوش ہو رہا ہو اور کوئی مجھے آ کر کہے کہ شاہد عباس خوشی آپ کے گھر کی تھی لیکن فلا شخص بڑا خوش ہو رہا تھا یقین سے بتائیے مجھے کتنی خوشی ہوگی آج جب فرشتے نجف جائیں گے مولا آپ کو سلامت رکھیں آباد و شاد ہیں آباد و شاد ہیں مولا صاحب اور نجف جا کر مولا علی سے کہیں گے آج ملتان والے بڑے خوش ہو رہے تھے اور اگر سرکار یہ کہہ دیں میرے اپنے ہیں خوش کیوں نہ ہوں دونوں ہاتھ بلان کر کے نعرہ حیدری سائیں سدھے راہتے ہونائے ہیں بسم اللہ سامنے آئے تاکہ آپ کی زیارت بھی ہوتی رہے اور جسن بھی پڑھتا رہا سائیں سدھے راہتے ہونائے ہیں جڑھا در چڑنا ہائی چونائے ہیں سائیں سدھے راہتے ہونائے ہیں جڑھا در چڑنا ہائی چونائے ہیں ساڈیا جبریل زیارت کر اسا جشن حسین دا سونائے ہیں مولا سلامت آباد و شاد آباد و شاد تیرا تیرا رجب کو باپ آیا شہید کے جملے سے آغاز کرنے لگا ہوں آج کے جشن کا کیا عرفانی جملے وہ پڑھتے تھے مولا ان کے درجات بلند فرمائے اور یقیناً وہ فرماتے تھے یہاں بھی علی کی بادشاہی ہے وہاں بھی علی کی بادشاہی ہے میں اس وقت یہاں جشن پڑھ رہا ہوں وہ علی کی بارگاہ میں جشن پڑھ رہے ہیں سرکار فرماتے تھے تیرا رجب کو باپ آیا اور جس رنگ سے باپ آیا ویسے کسی کا باپ نہیں آیا اور خدا کی قسم یہ بھی ہمارا عزاز ہے کہ ہم اپنے پیروں کی آمد یوں بیان کرتے ہیں کسی کے باپ کی جرت نہیں اپنے پیر کی آمد یوں بیان کر کے دکھائے کیسے بیان کرے کس مندر کا نام لے کہ کہاں آئے ہمارا تو وہاں آیا جس نے کعبے کو قبلہ بنا دیا اگر ذرا سی دیر ہو جاتی تو جہاں علی کی آمد تھی وہیں کعبہ چلا جاتا تیرا رجب کو باپ آیا میرا علی مولا آیا میرا شہن شاہ آیا میرا بادشاہ آیا اتنا بڑا بادشاہ اتنا بڑا کریم کائنات نے دیکھا ہی نہیں جتنا علی بادشاہ کریم ہے اور خدا کی قسم ہیدر کی موعدت بادت کی تلاتم کی فضا ہے ہیدر کی موعدت بادت کی تلاتم کی فضا ہے شبی حجرت مرز یہ ہیدری مرز یہ خدا ہے واہ پرتے میں دیکھا تھا محمد نے کہا حلی صاحب جس نے نہیں دیکھا وہ بچت ہے نہیں وہ خدا ہے وہ خدا ہے وہ خدا ہے وہ خدا ہے واہ میرا حدری تیرہ رجب کو باپ آیا سرکار نے روبائی پڑھی ایک شیر یاد آ گیا اور وہ بھی سرائے کی زبان کا شاکر شجاب آجی کہتا ہے پین شاکر نجف دے شاہ تو پین پوری توجہ پوری توجہ آ جائے آ جائے مولا کے ذکر کی آپ رونک ہیں آپ لوگ آ جائیے پین شاکر نجف دے شاہ تو پین پین شاکر نجف دے شاہ تو پین شاکر شجاب آدھی نے بتایا کہ خیرات کس دروازے سے ملتی ہے سخیوں کا دروازہ کون سا ہے پین شاکر نجف دے شاہ تو پین حکواری پین وال ونڈ بیٹھا مولا سلامت رکھے حکواری پین وال ونڈ بیٹھا تیرا رجب کو باپ آیا تین شعبان کو بیٹھا آیا یعنی جو علی اور حسین کا نہیں نہ وہ تین میں ہے نہ تیرا میں ہے خدا کی قسم ہم دیوانے نہیں جو ہر وقت علی علی کرتے ہیں ہم علی کو مانتے ہی اسی لیے ہیں کہ علی اس شان کا مالک ہے میرے علی کی عظمت میرے علی جیسا عالم کسی کا پیر نہیں ممبر کوفہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ایک شخص کھڑا ہوا سوال کیا مولا اس سوال کا جواب دیجئے گفتگو میں زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے گفتگو میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے سرکار فرماتے ہیں علف علف ایک ایسا حرف ہے جو گفتگو میں زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ شخص کہنے لگا سرکار آج مہربانی فرمائیں ایک خطبہ ایسا عرشاد فرما دیں جس میں علف نہ ہو میرا پیغام پوری دنیا تک جا رہا ہے اپنے بچوں کو نہجل بلاغہ پڑھائیے تاکہ آپ کی نسلیں عالم ہو سکیں ہم نے علی کے دروازے کو چھوڑ دیا آج اس لیے دربدر ہو رہے گفتگو میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے سرکار نے فرمائے علف اس نے کہا آج ایسا خطبہ ارشاد فرما دیں جس میں علف نہ ہو سرکار نے اسی وقت خطبہ پڑھا فلبدی خطبہ پڑھا جس میں علف نہیں تھا پورا خطبہ نحجل بلاغہ میں موجود اگلا جمعہ پھر آیا سبحان اللہ اگلا جمعہ پھر آیا ممبر کا وارس ممبر پہ آیا ممبر کی سیڑھیوں سے نہ رتبے تلاش کر میراج میں بتا کہ بلا فاصل کون تھا ممبر کا وارس ممبر پہ آیا خطیب ممبر سلونی گویا ہوا ابھی ارشاد فرمانے لگے ایک شخص اور کھڑا ہوا سرکار پچھلے جمعہ آپ نے مہربانی فرمائی تھی ایک خطبہ ایسا سنایا تھا جس میں علف نہیں تھا آج ایسا خطبہ سنا دیں جس میں نکتہ نہ ہو جشن ان کا میسیج ہی یہ ہے کہ ان کی باتیں آپ تک پہنچائی جائیں جس میں نکتہ نہ ہو ارے یہ اس سے کہا جا رہا ہے جو خد بے کا نکتہ ہے اسے کون سمجھے علی بادشاہ کو کون سمجھے سرکار نے اسی وقت خطبہ انشارت فرمایا پورے خطبے میں نکتہ نہیں ہے اور یہ بھی فلبدی خطبہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اگلا جمعہ آیا پھر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ایک شخص کھڑا ہوا ایک بد نصیب کھڑا ہوا علی کے سامنے کھڑا ہی بد نصیب ہوتا ہے میرے مالا خطبہ افتخاریہ پیش کر رہے ہیں اپنا فخر بیان کر رہے ہیں آدم کی میں نے یوں مدد کی میں مشکل کشاہ ہوں آدم کا میں حاجت روا ہوں آدم کا نو کی میں نے یوں مدد کی عیسیٰ کی میں نے یوں مدد کی موسیٰ کی میں نے یوں مدد کی اور محمد کی میں یوں مدد کرتا ہوں ایک بد نصیب کھڑا ہوا کہنے لگا کس کی جرت کہ انبیاء کی مدد کرے کس کی جرت کہ انبیاء کی مدد کرے کس کی جرت کہ انبیاء کی مدد کرے خدا کی قسم میرا مرتضی بھائی تشریف لے آئے پوری توجہ سے درود پڑھ لی دیئے باوازی بل سلی علی محمد اللہ سلی کیا جائے جائے سلی سلی علی محمد اللہ سلی اللہ 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 مولا آپ کو سلامت رکھے آباد و شاد رہے ہم سب ملتان والے میزبان ہیں اس جشن کے مہمان آگئے تو اچھے میزبان کا تقاضی یہ ہے میزبانی کا کہ فورا انہیں وقت دیا جائے ایک بات کر کے میں مکمل کر کے آپ کی خدمت میں ایک شخص کھڑا ہوا بدنصیب کھڑا ہوا کس کی جرت کہ انبیاء کی مدد کرے خدا کی قسم میرے علی نے تسبیح نہیں اٹھائی جائے نماز کو نہیں بچھایا اور بد دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کیے فورا ارشاد فرمایا کتے میری محفل سے نکل جا میری محفل سے نکل جا اب ہی انسان تھا اب ہی کتہ ہو گیا اب جب کوئی نیا کتہ کسی پرانے علاقے میں آ جائے تو پرانے کتے اس کا کیا حال کرتے ہیں اب یہ آگے آگے پرانے کتے پیچھے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچوں نے باکر تمہارے جیسے پتھر اٹھائے ہوئے جوتے اٹھائے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے یہ دوڑتا دوڑتا اپنے گھر پہنچا زوجہ محترنبہ نے چپل اتاری مارنے کا ارادہ کیا اس نے کہا نانا تیرا شہر ہے تیرا شہر کہنے لگی میرا شہر اور کتہ یقینا یہ علی کو بھونگ کے آیا مالا سلام آباد دونوں ہاتھ پلند کر کے پوری ایمانی طاقت کے ساتھ نارا ہادری اور ایک کریمی کا واقعہ مالا سلام رکھے آپ کو آباد و شاد رہیں حسین بادشاہ کی کریمی کا ایک واقعہ اور بھائی کو ممبر پرانا واقعہ سنا سنایا دن جب ہوتا ہے پرانا ہوتا ہے لیکن جب سورج نکلتا ہے دن تو نیا ہوتا ہے حسین بادشاہ کی شان کا ایک ہی جملہ دو منٹ کی نوکری اور آپ سے اجازت راہب کے بارے میں جانتے ہو آپ سب میری اس جشن میں دعا ہے جن کی اولادیں نہیں ہیں اس جشن کے صدقہ اولاد لے کر جائیں مولا تمام حاجتیں پوری توجہ سے آپ نے یہ جملہ سننا ہے میرا پوری توجہ سے راہب بے اولاد تھا اولاد نہیں تھی اس کی اس نے سنا مدینہ میں کوئی بہت بڑا شہن شاہ آیا ہے اور خدا کی قسم میرے مصطفیٰ سے بڑا شہن شاہ زمانے میں نہیں کائنات اس کی بھیکاری کائنات اس سے مانگنے والی امید کا کاسہ اٹھائے یہ شخص مدینہ پہنچا پوری توجہ مسجد نبوی میں آیا سرکار اولاد نہیں ہے پوری توجہ سرکار اولاد نہیں ہے بڑی دور سے آیا ہوں مسلمان نہیں ہوں راہب ہوں آپ سے بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں لوہ محفوظ کا متعلہ کرنے کے بعد رسول خدا نے فرمایا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے پتا چلا محمد مصطفیٰ لوہ محفوظ کا متعلہ کرتا ہے میرا حسین لوہ محفوظ لکھتا ہے مولا سلام عباد اشار راہ تیری قسمت میں تو اولاد ہے ہی نہیں لکھا ہوا ہی نہیں ہے میں کیا کر سکتا ہوں یہ اس دربار سے روتا ہوا گیا جس دربار سے کوئی روتا ہوا نہیں جاتا گلی میں پہنچا حسین جیسا کریم مل گیا آج یوں بیٹھو کہ اگر خالی دامن آئے ہو تو جھولیاں بھر کے جاؤ اس بار گا راہب میرے نانا کی دربار سے روتے ہوئے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیا ہوا سوال کرنے گیا تھا انکار ہو گیا راہب تُو نے وکیل اچھا نہیں کیا پوری توجہ ایک جملے کے لیے میں آپ کی خدمت میں تیرا وکیل بن کے جاتا ہوں نانے کی دربار میں حسین چلے نانا غیر مسلم ہے رحمت اللہ العالمین کی دربار میں آیا ہے اور کیا روتا ہوا چلا جائے دنیا کیا کہے گی حسین اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے نانا میں نے ایک بیٹا دیا بس اسی ایک جملے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ میری کیپ ہے میں اگر یہ کہوں کہ یہ کیپ میں نے مرتضی بھائی کو دے دی تو آپ مان جائیں گے پوری توجہ میرے سوال کا جواب دی آپ مان جائیں گے یہ میرے ہاتھ میں ہے میں نے بھی دی تو نہیں ٹھیک ہے آپ تو میرے مذہب کے ہیں میرے مسلح کے ہیں آپ بھی نہیں مانیں گے وہ تو غیر مذہب کا تھا دور سے آیا تھا اس بچے کو جانتا بھی نہیں تھا کون تھا اب میں نے یہ کیپ دے دی اب آپ کو یقین آ گیا نانا میں نے ایک بیٹا بارا راہب کو دیا مولا صلح حسین یہ کیا کر رہے ہو نانا میں نے دوسرا دیا نانا میں نے تیسرا دیا نانا میں نے ساتھوہ دیا جب سات بیٹے راہب اٹھا چکا کہنے لگا حسین بس کہتے حسین سے مانگ کے بس کہتا ہے آج تو قیامت تک بیٹے مانگتا رہتا حسین دیتا رہتا دونوں ہاتھ بلان کر کے نعرہ حدری مولا صلح مولا صلح مولا صلح صلح مولا صلح مولا صلح مولا صلح està صلح مولا یعنی صلح مولا صلح 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 نقص مولا صلح صلح اية موسیقا 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 موسیقا